فون لائن پہ موجود ہیں قریشی صاحب اس موجودہ صورتحال پر کیا آپ کہیے گا عبدان خان کو باقاعدہ اس وقت گرفتار کر لیا گیا ہے سابق وزیر آزم پاکستان گرفتار ہو چکے ہیں میں اس گرفتاری کی مضمت کرتا ہوں اور جس بھونڈے طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے یہ بلکل قابل قبول نہیں ہے ملک کا سابق وزیر آزم ملک کی سب سے بڑی جماعت کا چیرمن اور وہ آز خود کہہ رہے ہیں جب لاہور سے روانہ ہوتے ہیں خود کہتے ہیں کہ اگر میری گرفتاری مدعوب ہے تو مجھے وارن دکھائیے میں اپنی گرفتاری دے دوں گا والنٹیرلی دے دوں گا اب وہاں وہ کوٹ کے ہاتھے کے اندر ٹیف جسٹس اسلام آباد کے کہنے پر ان کے بلاوے پر وہ لاہور سے چل کر پہنچتے ہیں اسلام آباد کوٹ کے اندر ہیں اپنی بائیومیٹرکس کروا رہے ہیں اور وہاں رینجرز آکے حملہ آور ہوتے ہیں شیشے توڑتے ہیں ان کے وقلا پر ان کے گارڈز پر حملہ آور ہوتے ہیں اور ان کو گرفتار کرتے ہیں اس کا کوئی جواز نہیں بنتا اس وحشیانہ حرکت اس تشدد کا کوئی جواز نہیں بنتا اور میں ابھی اپنا میری جو ہیں ہمارے جیوسیکسی جنرل اسد عمر ان سے بھی میری بات ہوئی ہے میں کراچی میں ہوں میری علی زہدی صاحب جو مارے سندھ کے صدر ہیں عمران اسمائل صاحب ہمارے صاحب کورنر ان سے کو میں نے یہاں تکلیف دی ہے کہ ہم بیٹھے اور بیٹھ کر ہم تفصیلات جمع کریں اور میں نے اسد عمر صاحب سے بھی گزارش کی ہے وہ ابھی لینڈ کیے ہیں اسلام آباد کراچی سے ابھی وہ ابھی جہازی میں تھے میں نے ان سے بات ہوئی ہے اور میں نے ان سے کہا ہے کہ وہاں وقلہ سے رابطہ کر کے معلومات حاصل کریں گرفتار کیا ہے کس کیس میں کیا ہے کیا جواز تھا تفصیلات کیا ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائے کورٹے بھی میری اطلاع کے مطابق نوٹس لیا ہے جی وہ کیا ہے جب تفصیلات ہمارے سامنے آئیں گی تو میں بھی انشاءاللہ پہلی فرصت میں وہاں پہنچوں گا سر اب تک جو اطلاعات آ رہی ہے خود چیف جسٹس نے اس تفسار کیا کہ ان کو بتایا جائے کس کیس میں گرفتاری کی گئی ہے اور اگر نہیں بتایا گیا تو وہ خود وزیراعظم کو طلب کریں گے سوال اسے جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے خبریں آ رہی ہیں کہ القادر یونیورسٹی کیس میں جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے کیا کہیے گا اس پر شاسا سوال یہ ہے کہ وہ القادر کیس میں گرفتار کیا ہے ٹرس کیس میں تو اس کی ہمیں تفصیلات ہمارے سامنے ہوں گی تو ہم اس پر ریاکشن دیں گے نمبر وان نمبر ٹو جو وزیراعظم ہیں وہ تو ملک سے بار بیٹھے ہیں اور آپ دیکھیں کہ صبح ہی خبر چلی کہ انہوں نے اپنے واپسی کا ایک دن میں اضافہ کر لیا اب ذرا آپ ذرا نکتے ملائیں آپ ذرا کڑیاں ملائیں کہ انہوں نے آنا تھا انہوں نے آنے میں تاخیر کر دی ایک دن کا اس انہیں تاخیر سے آ رہے ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ یہ منصوبہ بن چکا تھا اور یہ لندن پلان کا حصہ دکھائی دے رہا ہے اچھا شاہ صاحب اس بیچ میں تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ملک بھر میں یقنی طور سے ایک بیچینی ان میں پھیلی ہوئی ہے تو پارٹی کی طرف سے کیا میسیج ان کو دیا گیا ہے یا کیا آپ آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے یقینا اچھا جتنے ملک کی تنظیمیں ہیں کارکنان ہیں ان میں غم وغصہ بھی ہے استراب بھی ہے بیچینی بھی ہے اور انہیں بلکل اس ایکٹ کی مضمت کرنی چاہیے اور لیڈرشپ ابھی ملے گی انشاءاللہ اور مل کر ہمیں اس پر اپنا رد عمل بھی ہم دیں گے بلکل یہ بلکل قابل قبول نہیں ہے اس کا کوئی جواز نہیں بنتا اچھا شاہ صاحب جس طریقے سے ہم صبح سے دیکھ رہے تھے کہ بڑی سموتی طریقے سے وہ نکلے لہور سے اور پھر اس کے بعد پیشی کے لیے آ رہے تھے اور پیشی کے بعد جیسے کہ آپ لوگ نے بھی یہ استدہ کیوئی تھی کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اس کی وجہ سے وہاں پر سیکیورجی ہائی الارٹ کی گئی ہے لیکن سیکیورجی کے بعد یہ پلاننگز جو کہ بلکل انیکسپیکٹڈ تھیں اور جو کہ آپ لوگ کو بازے طور پر عمران خان نے بھی یہ پیغام جاری کیا کہ جس طرح سے گرفتار کرنا ہے تو بازے طور پر گرفتار کیا جا وارنٹ دکھا کر اور یہ تمام طریقے کار اپنانے کی جو کہ انہوں نے ضرورت سمجھ میں آپ کو ارز کر رہا ہوں عمران خان صاحب نے خودی تو کہا کہ بھئی اگر میری گرفتاری مطلوب ہے تو مجھے بتا دو آپ وہاں لوگوں کو پریشان مت کرو آپ اس قسم کے جو کہتا نا دعویٰ مت بولو اس قسم کے وہاں آپ نے کیا ہے وہاں جو زور آزمائی کی ہے ہلو جو زور آزمائی کی ہے جو وہاں آپ نے تشدد کیا ہے جو شیشے توڑے ہیں ہمارے جو وقلاہ پر تشدد کیا ہے ہمارے جو ان کے سیکیورٹی کا جو عملہ تھا اس پر تشدد کیا ہے اس کا کوئی جواز بھی منتا اس کا کوئی جواز بھی ٹھہرتا اور میں امید کرتا ہوں کہ چیف جسٹس اسلام آباد اس کا نہ صرف فوری نوٹس لیں گے اور ان کو آئی جی اسلام آباد کو کمیشنر اسلام آباد کو فوری طلب کریں گے اور ان سے ڈیماند کریں گے کہ خان صاحب ان کی عدالت میں پیش ہونا تھا خان صاحب کو عدالت میں لائے جائے پیش کیا جائے اچھا شاہ صاحب کل سے کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ عمران خان سابق وزیراعظم سمیت جو مرکزی قائدین ہیں اور جو دیگر لوگ ہیں ان کے خلاف بھی ایک کریک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کی بات ہو رہی ہے خبریں ایسی جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر بھی ہیں اور مین سٹریم میڈیا پر بھی ہیں کیا کہیے گا صاحب بلکل ہیں بلکل ہیں سوشل میڈیا پر کل رات سے گردش ہو رہی ہے کہ جو عمران خان اور سینے لیڈیشپ ہے ان کو گرفتار کرنے کا امکان بلکل موجود ہے بلکل ہمارے علم میں یہ ہے ٹھیک ہے شاہ صاحب جس طرح سے ابھی چیف جسٹس کے نمارک سارے اس میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ کاروائی کرنا پڑی تو وزیراعظم اور وزراء کے خلاف بھی ہوگی یعنی وہاں پر پیشی کے لئے پہنچے اور اس کے بعد پیشی کے اوپر یہ ایڈونچر جو ہے کریئٹ کیا گیا وہاں سے ہم نے دیکھا پوٹیجس واضح طور پر دیکھی کہ بڑی تعداد میں پولیس کی بھاری نفری ان کو بکتر مند گاڑی میں لے جا رہی تھی جی بلکل صحیح کہہ رہے بکتر مند گاڑی میں لے جا رہے تھے یہ تفصیلات ہم کٹھی کر رہے ہیں جیسے مجھے ملتی ہیں آسد عمر صاحب ابھی پہنچے ہیں میں نے ان سے گزارش کی ہے یہ ساری معلومات جمع کر کے مجھ سے شیئر کریں اور میں بھی انشاءاللہ پہلی فلائٹ پہ یہاں سے روانہ ہوں گا فور اسلام آباد تاکہ ہم اپنا اس پر پارٹی ریڈرشپ جو ہے پہلے تو میری جو بینا تو میرا مطالبہ ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہوں نے طلب کیا ان کی حاضری کے لیے وہ پیش ہوئے ان کی حاضری کے لیے وہ پیش ہوئے اور انہوں نے ان کی عدالت کے ہاتھیں کے اندر سے گرفتار کیا تو پہلے تو ان کو طلب کرنا چاہیے کہ ان کو پیش کریں خان صاحب کو پیش کریں اور خان صاحب کی وہ کیفیت دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک بڑھتا گیا ہے آپ ملک کے سارک وزیراعظم کے ساتھ پارٹی کے چیئرمن کے ساتھ اس قسم کا جب وہ خود کہہ رہے ہیں اگر میں مطلوب ہوں تو مجھے بتا دو میں اپنی گرفتاری دے دوں گا تو اس قسم کا تشدد اس قسم کی جو اپنا جو شیشے توڑنے اس کا کوئی جواز نہیں منتا قریشی صاحب ایک کاؤنٹر سٹیٹیجی آپ لوگوں نے بھی یقین تیار کی ہوگی ایک حکمت عملی ہوگی اور آپ کو بھی سگنلز آ رہے تھے کہ گرفتاری کا امکان ہے آپ دیکھیں اب میں مجھے اور بھی فونز لینے ہیں میں ابھی بات آپ کی مختصر کر رہا ہوں تو مجھے باقی لوگوں سے بات کرنی ہے پارچی کی لیڈرشپ سے بات کرنی ہے پھر آپ سے بات کروں گا ٹھیک ہے بہت شکریہ شاہم عمد قریشی اس وقت ہماری ساتھ موجود تھے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اس گرفتاری کی جتنی مزمت کی جائے کم ہے بڑے بھنڈے انداز میں عمران خان کو گرفتار کیا گیا سابق وزیراعظم کو گرفتار کیا گیا حالانکہ ان کا اپنا کہنا تھا اگر ان کی گرفتاری مطلوب ہے